اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہی و اصحابہی اجمعین ومن تبیہم باحسان علیہ یوم الدین اما بعد حضرین اگرامی قیامت کی علامتوں کا سلسلات چل رہا ہے قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں میں سے ایک ہے پڑوس کا برا ہونا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تقو مساعہ حتی یدھر الفحش و تفحش و قطیعت الارحام و سوء الجبار کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بے حیائی فہش گوئی زناکاری عریانی عام نہ ہو جائے رشتے داری کو توڑی جائے اور پڑوس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اسلام نے پڑوسی کو بہت بڑا حق دیا ہے مساوقات رشتے دار سے بڑھ کے ہوتا ہے پڑوس وہ رشتے دار جو دور ہے اس کے مقابلے میں وہ پڑوس جو نزدیک ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے گرچہ وہ پڑوس غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو نبی سے پوچھا گیا کہ کون سے پڑوسی کا حق سب سے زیادہ ہے تو آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے سب سے نزدیک ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے نبی نے کہا کہ فرشتے جب جب میرے پاس آتے تھے پڑوسی کے تعلق سے خیر کی وسیعت فرماتے تھے حَتَّى دَنَنْتُهُ أَنَّهُ سَيُعْرِّتُهُ یہاں تک کہ مجھے تو گمان ہونے لگا کہ شاید وراثت میں پڑوسی کو بھی حقدار بنا دیا جائے اللہ اکبر نبی نے اس کو ایمان کی علامت قرار دیا اور قسم کھاکا کر کہا کہ اللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا صحابہ نے تعجب سے کہا کہ اللہ کے رسول کون کم بخت ہے آپ نے فرمایا جس کا پڑوس اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں رہتا ہے ایسا انسان کامل مومن ہو نہیں سکتا ہے اور یہ گواہی کے طور پر کہ جس کا پڑوس اس بات کی گواہی دے کہ اچھا ہے وہی انسان اچھا ہوتا ہے پڑوس اگر کہے کہ اچھا نہیں ہے اس کا اچھا ہونا بہت مشکل ہے پڑوسی کے ساتھ برا سلوک آخری زمانے میں بڑھ جائے گا اور یہ چیز بھی آج کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ہر ایک کو تکلیف ہے تو پڑوس سے ہی تکلیف ہے پڑوسی سے ہی تکلیف ہے اللہ خیرکم عملہ فرمائیں ایک اور علامت یہ ہے کہ لوگ سیاہ خضاب استعمال کریں گے یعنی بال اور داڑی سفید بال کو داڑی کو رنگنے کے لیے خضاب جو مہندی کا لرکہ ہوتا ہے جو کہ سنت ہے مسنون طریقہ ہے مستحب ہے اس کو چھوڑ کے کالے رنگ سے رنگیں گے کالے رنگ سے رنگنے کا رواج ہو جائے گا کہ لوگ خضاب کالے کا لرکہ استعمال کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آخری زمانے میں کچھ لوگ بالوں کو سیاہ خضاب کے ساتھ رنگیں گے یعنی کالا بلاک کلر کا استعمال کریں گے کبوتر کے سینے کی مانند ہوگی یہ لوگ جنت کی خوشبوں بھی نہیں پائیں گے اسی طرح سے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ شرک کسرس سے پھیل جائے گا شرک عام ہو جائے گا اتنے زیادہ کہ نبی نے فرمایا میری امت کے لوگ بھی شرک کرنے لگیں گے اتنا ہی نہیں بلکہ باقاعدہ میری امت کے لوگ بت پرستی کریں گے آج اس کی بھی اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کتنے آپ کو ملیں گے باقاعدہ باقاعدہ اسلام کا نام لے گئے اسلام کے نام نہاد مسلمان ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں باقاعدہ پوجہ پاٹ کر رہے ہیں بت پرستی کر رہے ہیں اس سے اگر بتوں کی بات کی جائے تو بات بہت دور تک جا سکتی ہے اللہ کو چھوڑ کے ہر وہ چیز جس کی عبادت ہوتی ہے اس کو بت کہا جاتا ہے حضرت عادی جو کہ مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے حاتم طائی آپ سنے ہوں گے نام وہ نبی کا زمانہ ان کو نہیں ملا لیکن نبی بننے سے پہلے تک اچھا انسان تھا اچھا انسان تھا یعنی اس وقت کا جو اسلام تھا جو صحیح کرشانٹی اس میں وہ صحیح تھا صحیح کرشانٹی پہ تھا صحیح مسلمان تھا اس وقت کا امت محمدیہ میں نہیں ہے وہ حاتم طائی امت محمدیہ میں نہیں نبی کے نبی بننے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو چکا تھا لیکن اس وقت کے صحیح دین عقیدہ اور صحیح طریقے پر تھا بڑا سخی اور داتا انسان تھا حاتم طائی اس کا بیٹا حضرت عدی جو اسلام قبول کر لیے تھے اسلام قبول کرنے کا ان کا جو واقعہ ہے یہ ہمارے لئے آج کے حالات اور ماحول میں بہت اہم ہے عدی شروع شروع میں نبی سے مسلمانوں سے بڑی نفرت رکھتے تھے بہت دشمنی رکھتے تھے حاتم طائی کے بیٹے عدی عدی بن حاتم طائی بہت دشمنی یعنی ان کے سامنے آنا بات کرنا گوارا نہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک جنگ میں ایک جنگ میں حاتم طائی کی بہن عدی کی پھوپی وہ پکڑی گئی بڑے خاندان کے شریف گھرانے کے عورت لیکن پکڑی گئی اور جنگ میں پکڑی جائے تو لونڈی کا حساب ہے باندی بنا کر لونڈی بنا کر لائے آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو اب نبی نے نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا محبت سے دیا نبی نے ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا بلکہ پیار سے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ان کے بھائی بڑے داتا اور سخی تھے کتنے لوگوں کو نوازے ہیں لہذا ایک کام کرو بڑے گھرانے کے ہیں شریف زادے ہیں ان کو اچھی طرح سے خاطر توازوں کے ساتھ اچھے سے رکھو باندی والا لونڈی والا سلوک مت کرو چند دن رکھنے کے بعد کہا کہ کام کرو نبی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آدھی آتا یا نہیں آتا نہیں آیا ہم اور آپ ہوتے تو دشمنی بڑھ جاتی ابھی تک نہیں آیا میرے سامنے جھکا نہیں یہ نبی نے کہا ایک کام کرو بڑے تحفے تحائف کے ساتھ پوری عزت کے ساتھ ان کی پھوپی کو لے جا کے آدھی کے حوالے کر کے آ جاؤ چند دنوں تک رکھیں انہوں نے دیکھا سارا معاملہ چند دن رکھنے کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے آپس حال ان کے نماز عبادت و بندگیاں ان کے اخلاق کو کردار دیکھیں اس سے وہ متاثر ہو گئی اس کے بعد جب باعزت تحفے تحائف کے ساتھ وہاں پہنچا کر آئے آدھی کا دل نرم ہو گیا اور پھوپی نے آ کر بتایا کہ بیٹا دیکھو جیسے تم سوچ رہے ہو مسلمان اس سے نہیں ہے آج دنیا والوں کے سامنے یہ میڈیا جس کو اللہ کے رسول نے کتے سے تعبیر کیا میڈیا کتے سے تعبیر کیا ہے ہڈی ڈالو تو آپ کی طرف بھوکے گا آج اس کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے غلط چھوی بٹھائی جا رہی ہے بعض انصاف پسند غیر مسلم بھی اس کا جواب دے رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں چاہے تاریخ کے حوالے کی بات و حقیقت کی بات ہو ہر چیز کو لاکہ مسلمانوں میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ایک ہوا کھڑا کر رہے ہیں ابھی آپ ازان کا معاملہ لے لیجی یہ صرف مسلمانوں کے لئے خاص نہیں ہے اور بہت پہلے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ کمرشل ایریہ میں اتنے ڈیسیبل ڈی ٹائم میں نائٹ ٹائم میں پھر ریسیڈنشل ایریہ میں پھر سائلنس زون میں اور لگل لگ وہ تو پہلے کا حکم ہے اس کے انصاف سے ہم لوگ کم رک رہے ہیں اور درعمل کر رہے ہیں اس پہ کیونکہ مسلمان سب سے زیادہ تعاون کرنے والے قوم ہیں سب سے زیادہ کوپریٹ کرنے والے قوم ہیں یہ کوپریٹیو ہیں کر رہے ہو تو ہو رہا ہیں اور یہ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے ساتھ خاص نہیں ہے سارے انڈین کے لیے ہے یہ عام قانون ہے جنرل بات ہے یہ کسی بھی جگہ پر آپ رات میں دے میں مائک ساؤنڈ اگر آپ کو استعمال کرنا ہے اتنے میار کے ساتھی کرنا ہے چاہے وہ مسجد ہو باہر ہو کسی اور کی عبادت گاہیں ہو یہ عام محفل کی بات ہو یہ تو عام سی بات ہے لیکن اس کو اللہ کے اب مسلمانوں میں فٹ کرنا چاہتے ہیں یہ اصل بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت انگیز ہوا کھڑا کیا جائیں تاکہ ان کو بدنام کیا جائیں لیکن حقیقت حال کیا ہے قریب آنے سے پتا چلتا ہے ہمیں اپنے اخلاق و کردار سے ان کو متاثر کرنا ہے آج آج جیسے کا تیسے والا معاملہ نہیں ہے آپ یاد رکھی ایسا ہم کہتے ہیں نا تو لوگ کچھ کہاتے ہیں ملوم کچھ لوگ کہتے ہیں یہ درپک علامہ ہے کیا کہتے ہیں ملوم ہے درپک علامہ ہے سعودی علامہ بکے ہوئے ہیں سعودی علامہ جو صحیح فتوہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے بکے ہوئے ہیں کیا دیتے ہیں وہ دیکھ دیکھ کر پڑھتے ہیں یہ آپ کو علم نہیں ہے تو بولنا نہیں خاما خامے اللہ کے پاس بڑا جواب دینا پڑے گا اور یہاں بولتے تو کہتے ہیں یہ درپک ہے یہ حکومت کی خلاف بولنا نہیں چاہتے ہیں یہ جہاد کے بارے میں بولنا نہیں چاہتے ہیں دنیا دار ہے دنیا کی محبت آگئی درپک ہے سارے دل کے حالت ان کو پتا ہے آج ایسے سرپرے لوگوں کو صرف جہاد کی فضیلت معلوم ہے جہاد کی شرط کیا ہے کنڈیشن کیا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا کہاں کرنا ہے اس کے مقاصد کیا کچھ پتا نہیں ہے آج کہیں بھی جہاد نہیں ہو رہا ہے سب فساد ہو رہا ہے جہاد کے نام پہ فساد ہو رہا ہے جہاں مسلمان کہ ایک دو آبادی ہو وہاں پر بھی جہاد نہیں ہوتا یاد رکھو نبی نے کہا فرمایا کسی بستی پہ حملہ کرنے سے پہلے فجر تک کا انتظار کرو اگر وہاں سے آزان کی آواز آتی ہے تو حملہ نہیں کرنا کیا مطلب ہے یعنی غائر مسلم میجورٹی میں دو چار مسلمان مائنورٹی میں ہے تو اس میجورٹی پہ حملہ نہیں کرنا یہ نبی کی سنت ہے پتہ ہی نہیں آپ کو اب سمجھتے ہیں شریع ایک حدیث پڑھ لی شریعت قلم آپ کو آگیا آپ کو کروسین کے بارے میں معلوم ہے کہ بھائی بخار فتوے ہاں کر رہے علامہ پہ کلام کر رہے اللہ حفاظت فرمائے تو نبی نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اس جگہ پر جا مسلمان مائنورٹی میں ہے جہاد نہیں ہوتا ہے جہاد کرونے علامے کہاں کرتے تھے پوری دعوت تبلیغ کر کے اطماء میں حجت کرنے کے بعد پیور غیر مسلم اور اسلام دشمن مخالفین کی اس میں آج بھی اللہ کا کرم ہے ہمارے ملک میں اکثر مجورٹی میں سے بھی اکثریت غلط ذہنیت رکھنے والے نہیں ہے آپ جا کر ان سے ملو بات کرو کتنے تمہارے ہمارے کیس لڑنے والے غیر مسلم ہے کتنے ہمارے تمہارے کام کرنے والے غیر مسلم ہے لیکن ہمارے اخلاق کیا ہے بولو ہے وہیسی اخلاق یہ تو اللہ کا کرم ہے اللہ نے ابھی بھی ہم کو یہاں رکھا ہے ہمارا کوئی رول نہیں ہے نہ دعوت تبلیغ میں نہ اخلاق کردار میں نہ ملک اور نیشن کے تائیں ہمارا کانٹرویشن کیا ہے آپ بولو بہرحال یہ ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے میں آپ اور ایک مثال دیتا ہوں جب دجال کا سکنا ہوگا آگے آپ سنیں گے عیسی علیہ السلام آئیں گے دجال کو قتل کریں عیسی اور مہدی دونوں مل کر سارے فدنہ فساد ختم کریں گے پوری دنیا میں ان کی حکومت ہوگی سارے اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے سارے کرشن اس وقت مسلمان ہو جائیں گے یہودیوں کو چنچن کے مارا جائے گا یہ سب جانتے آپ اتنی طاقتور فوج ہوگی ان کے پاس مہدی اور عیسی علیہ السلام کے پاس لیکن یہ لوگ جب یاجوج اور ماجوج کی قوم آئیں گی تو یہ لوگ کہیں گے بھائی اب ان سے لڑنے کی ہم کو طاقت نہیں ہے تم کیا کرو اب اسے نوجوانوں کو پوچھو عیسی علیہ السلام خود کہیں گے مہدی کہیں گے کہ بھائی اب ان سے لڑنے کی طاقت نہیں دو دجال سے لڑ لیے یہود کو ختم کی اب کہیں گے اپنے اپنے ایمان کی سلامت کے لیے جان بچانے کے لیے پہاڑوں میں بھاگ جاؤ بولو ڈرپک قوم بولو درپک علامہ بولو ہاں کیا ہے یہ حکمت اس کو ڈر نہیں بولتے ہیں پیار نبی صلی اللہ رکانہ پہلوان جس کو کسی نے پچھاڑا نہیں تھا نبی نے دو دو بار اس کو پچھاڑ دیا ایک ساتھ اتنے بڑے بہادر تھے ابو بکر بہادر تھے دو تھے باہر نکل کے کام تمام کر سکتے تھے ہر وقت طاقت اور جوش کام نہیں آتی ہے کبھی ہوش سے بھی کام لینا پڑھ اللہ نے رکھ ہے ان کو مسلمان بنانے کے لئے ان کو ساف کرنے کے لئے نہیں آج اسلام کے کہا کہ اللہ کے رسول صحابہ بہت نفرت والے تھے لیکن میری یہ غلط فہمی تھی اور آج اکثر غیر مسلموں کے دلوں میں غلط فہمی ہے اس کو دور کرو اپنے عمال حدہ و حرکات کے ذریعے سے آئے آ کر اسلام قبول کیے تو نبی نے فرمایا میں بتا رہا ہوں کہ کس سے بات نکلی بدھ کس کو کہا جاتا ہے نبی نے اس موقع پہ فرمایا اسلام قبول کرنے سے پہلے اس بت کو پہلے نکالو ان کے گلے میں کراس تھا کرشن تھے نا گلے میں کراس تھا کہا کہ پہلے اس بت کو نکالو پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ کیونکہ اسلام میں پہلے لا الہ پہلے کفر کا شرک کا خاتمہ کرو پھر اسلام میں آو تو نبی نے اس کراس کو بھی بت کہا نبی نے فرمایا ہر وہ قبر جس کی عبادت ہوتی ہے وہ بت ہے ہر وہ قبر جس کی عبادت ہوتی بت ہے نبی نے دعا کیا اللہ تعالی لَهُمَ لَا تَجْعَلْ قَبْرِ وَسَنَ يُعْبَدْ اے اللہ تعالی تو میری قبر کو بت نہ بنا جس کی عبادت کی جائیں تو آخری زمانے میں بت پرستی مختلف شکلوں میں بھی آئیں گے اور ساتھ ساتھ خصوصی طور پر ڈائریکٹ بت پرستی نبی نے فرمایا کہ باقاعدہ میری امت کے لوگ بتوں کے اطراف میں چکر کاٹیں گے کتنے مندروں میں آپ کو مسلمان عورتیں نہیں ملیں گی کتنے چرچوں میں آپ کو مسلمان نہیں ملیں گے جا کر دیکھ لو بت پرستی عام ہے اور یہاں تک کہ جہاں اسلام کے خالص لوگ ہیں وہاں پر بھی بت پرستی کے لئے جگہ فراہم نہیں بلکہ عبادت گاہے تعمیر کروائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر و دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا جنت الفرداؤس کے علا ان لیگیے میں نبی کے ساتھ رفاقت و شفاعت نصیب فرمانا آمین سبحانہ اللہ بحمد اشہد اللہ الہ اللہ انتا استغفر و قطب علیکو صلو اللہ نبی محمد